اسلام علیکم خوش آمدید آئیے شروع کرتے ہیں ای ایف ٹی پرو کی ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ ای ایف ٹی پرو میں کچھ دنوں سے ایم ٹی کے پر کام چل رہا تھا تو اب ایک کوئلکم کی اپ ڈیٹ آئی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کوئلکم کی نئی اپ ڈیٹ میں کیا ہے تو آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں پہلے سیٹ اپ پر اور سیٹ اپ کے بعد پھر ہم دیکھیں گے جیس ایم فورم اور اپ ڈیٹ کے بارے میں مزید انفو تو آئیے دیکھتے ہیں میں ای ایف ٹی پرو کا سیٹ اپ جو ہے اس کو اپن کرتا ہوں ای ایف ٹی پرو کا میں نے سیٹ اپ جو ہے اس کو ڈبل کلک سے اپن کیا ہے تو کچھ تینوں سے جب بھی سیٹ اپ کو اپن کرتے ہیں تو سیٹ اپ جو ہے وہ اسی طرح اور ہر بار یہاں اپ ڈیٹ پر کلک کر کے اپ ڈیٹ ڈانلوڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد سیٹ اپ جو ہے وہ اپن ہو جاتا ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ سیٹ اپ جو ہے وہ اپن ہو چکا ہے اس میں جو یہ اس نے ٹائم زیادہ لیا ہے اس کی دو وجہات ہیں ایک تو یہ کہ سیٹ اپ جو ہے وہ دن با دن اپ ڈیٹ ہو رہا ہے اس کا سیٹ اپ کی فائل کا سائز بڑھ رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں آج کل ہمارے کچھ انٹرنیٹ کی صورتحال بہتر نہیں ہے تو صرف اور صرف پی ٹی سی ایل پر انٹرنیٹ جو ہے وہ کچھ کام کر رہا ہے باقی جو نیٹ ورک ہیں وہ اتنا کام نہیں کر رہے اور سپیڈ تو کسی بھی نیٹ ورک پر نہیں آ رہی بہرحال اس اپ ڈیٹ کو دیکھیں کہ یہ اپ ڈیٹ جو ہے یہ خصوصاً اوپو اور ریلمی پر ہے اوپو اور ریلمی کے موبائل اس اپ ڈیٹ میں ایڈ کیے گئے ہیں اور مزید ان کی سپورٹ ایڈ کی گئی ہے تو یہاں پر یہ آپ ریلمی کے چند ایک مارڈل ہیں اور اوپو کے مارڈل ہیں زیادہ تر جو ایڈ کیے گئے ہیں اوپو کے مارڈل پہلے بھی اس سیٹ اپ میں ایڈ تھے لیکن اس اپ ڈیٹ میں کچھ زیادہ مارڈل ایڈ کیے گئے ہیں تو آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں جیسم فورم پر اور وہاں ہم دیکھیں گے مزید اس اپ ڈیٹ کے بارے میں انفو تو آئیے سیٹ اپ کو میں کلوز کر کے آپ کو لیے چلتا ہوں جیسم فورم پر آپ نے اپنے مراؤزر میں لکھنا ہے ای ایف ٹی پر ہو جیسم فورم اور اس کو کلک کریں گے تو یہ پیج کھل جائے گا یہاں سے یہ جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے آپ جیسے ہی یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو ہے اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کوالکم سنیپ ڈراغن اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ وٹس نیو اس اپ ڈیٹ میں نیا کیا ہے فیکٹری ریسٹ اور ایف آر پی کی سرویس لسٹ جو ہے اس میں ایڈ کی گئی ہے اور اوپو موبائل کے لیے فیکٹری ریسٹ اور ایف آر پی کو ایڈ کیا گیا ہے اور جو کوالکم کے لوڈر ہیں ان کو اس اپ ڈیٹ میں ایٹو میٹھ کیا گیا ہے یعنی کہ کوالکم موبائل کے لیے جس طرح مارڈل سیلیکٹ کر کے موبائل کو فلاشی ان لوگ کیا جاتا ہے تو اب اس طرح آٹو کر دیا گیا ہے موبائل آپ کنیکٹ کریں گے تو وہ اس کا لوڈر آٹو سیلیکٹ کر لے گا اچھی خوشائن بات ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ مارڈل ہیں جو ایڈ کیا گئے ہیں تو اس سے آگے جو اپ ڈیٹس تھیں وہ ایم ٹی کے ایس پی ڈی اور راک چپ وغیرہ پر اپ ڈیٹ تھی تو یہ جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے یہ صرف اور صرف کوالکم پر ہے اور اس میں اوپو اور ریل می پر کام کیا گیا ہے تو اس اپ ڈیٹ کو مزید استعمال کریں گے اور اس پر مزید ویڈیوز بنائیں گے لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے ایم ٹی کے کا سیٹ اپ جو ہے اس کو ای ایف ٹی پرو نے اپ ڈیٹ کیا ہے اس میں موبائل فلیش ان لوگ کرنے کا کچھ مزید نہیں آرہا تو یہ جو اپ ڈیٹ آئی ہے اس کو اپ ڈیٹ سیٹ اپ کو تو کر لیا ہے یوز کریں گے اور اس کا ری بی ضرور کریں گے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اللہ عافیز